مجھے بلکل ریچوز محسوس ہوتے تھے بلکل ریچوز دوسرے مذاہب میں ہیں مجھے یہ ریچوز محسوس ہوتے تھے بے روح اور بے مقصد جیسے چلے آ رہے ہیں کتنے ہی سوالات تھے جو حل نہیں ہوتے تھے کونسی چیزیں دیکھنے کے بعد نہیں پھر میں پیور ایتھیسٹ ہو گیا میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے ان کے ہاں ایسی کوئی فکر نہیں تھی کہ مجموعی لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے ایتھیسٹ کو آخری درجہ کا یقین ہے اس بات کا نہیں ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے اور پھر اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جتنی اشیاں ہیں ان سب کا ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے انسان کا مقصد غائب ہو رہا تھا انسان کا مقصد کیا ہے انسان کا مقصد یہاں غائب ہو رہا تھا ایتھیسٹ کے اندر پھر اسلام کو نئے سرے سے میں نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس بار یہ کوئی کوشش میں ایک فرق تھا پہلے جیسے سمجھا تھا اس بار میں نے اسلام کو اللہ کے کلام سے سمجھنا شروع کیا نئے دریچے اور نئے ذاویے کھلتے چلے گئے پھر میں نے خود غور کرنا شروع کیا قرآن کو ایسے پڑھنا کہ یہ محسوس کر کے پڑھنا کہ تمہارے اپنے اوپر نازل ہو رہا ہے خطاب تم سے ہے اور ظاہر ہے کہ جب ایڈریس مجھ سے ہوگا تو پھر میرے آج کے دور میں اور آج کے حالات کی بھی قرآن بات کرے گا کہ آج کے حالات میں مجھے کس جگہ کدھر گائٹ کر رہا ہے لیکن پھر میں نے دین اسلام کو اختیار کیا کنوکشن کے ساتھ میں کیا اور پھر صرف خدا کی موجودگی تصور نہیں زندگی کو ایک مقصد ملا انسان کا ایک مقصد تھا یہاں اور اس کو ایک سماج اور سوسائٹی کے لئے کیا کرنا ہے اللہ کی یا جس نے پیدا کیا اس کی اسکیم کیا ہے پھر یہ نمازیں اور حج یہ مہد ریچولز نہیں رہ گئے ان کے مقصد بھی آئے سامنے اور سمجھ بھی